نحمدو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اغدتم باللسانی ابقہو قولی ربی یسر ولا تُعسر وطنبیم بالخیر و بکنستعین یافتہ اللہم فقینا فی الدین آج ہمارا ٹوپیک یہ ہے معرفہ باللام بطور مقتدہ معرفہ باللام بنانے کا طریقہ معرفہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک معرفہ یا نکیرہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے تو معرفہ کیسے بناتے ہیں جس کو معرف باللام کہتے ہیں تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو دیکھیں یہ بہت ایزی ٹوپیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے بھی کہ نکیرہ سے معرفہ کیسے بناتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے مجزد خوبصورت ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں سنٹینس میں پہلے مجزد کیا ہے یہ مبتدہ ہے اور خوبصورت ہے یہ کیا ہو گئی اس کی خبر ہو گئی تو ہم کیا کریں گے مجزد جمیلون یعنی مجزد خوبصورت ہے اب اگر ہمیں خاص مجزد کی بات کرنی ہوں یعنی اس کو ہمیں معرفہ بنانا ہوں تو معرفہ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا یعنی ہمیں خاص مجزد کی بات کرنی ہوں تو ہم کیا کریں گے اس کے شروع میں پہلے ALIF LAAM لگا دیں گے ٹھیک ہے ALIF LAAM لگا دیں گے اور ALIF LAAM لگانے کے بعد آخر میں جو تنوین ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے ALIF LAAM لگا دیا المززدو تو یہ جو تنوین ہو گئی ایک اس کا پیش ہٹ گیا اور شروع میں ہم نے کیا لگا دیا manufacturers تو کیا ہو گیا المززدو تو یہی ہوگی مقتدہ المززدو اور جمیلن اس کی خبر تو مقتدہ خبر یعنی ہم معرف باللام بطور مقتدہ پڑھ رہے ہیں یعنی اگر مقتدہ میں آ جائے جیسے الحمدو آتا ہے قرآن میں الحمدو تو ایسی ہے یہ حمد یعنی ال ہے اور پھر اس کے بعد حمدو ہے ٹھیک ہے تو اس کی پہچانی ہوگی شروع میں ال لگا دیں گے ہم اور آخر میں جو ہے تنوین ہٹ جائے گی سنگل آ جائے گا ٹھیک ہے سنگل پیش آ جائے گا تو یہ ہو گئے مقتدہ اور یہ ہو گئی خبر اب اسی طرح دوسرا ایگزیمپل دیکھئے جیسے مسلمان سچا ہے تو مسلمان کیا ہو گیا اس میں مسلمان مقتدہ اور سچا اس کی خبر ہو گئی تو مسلمان سچا ہے تو مسلمون کیا بنے گا اس کا مسلمون صادقون ٹھیک ہے تو اگر ہمیں اس میں کیا بنانا ہے ہمیں اس کو معرفہ بنانا ہے معرفہ بنانا ہے اس کو تو ہم کیسے بنائیں گے ہمیں شروع میں علی فلام لگا دیں گے دیکھیں یہ سرکل بھی ہو رہا ہے دیکھیں اس میں شروع میں ہم علی فلام لگا دیں گے اور آخر میں جو مسلمان تھا تو آخر میں ہم صرف ایک پیش دیں گے یعنی تنوین کو ہٹا دیں گے علی فلام کے ساتھ تنوین ہٹ جاتی ہے تو المسلمون المسلمون صادقون تو المسلمون یہ کیا ہو گیا مبتدہ اور صادقون یہ کیا ہو گئی یہ خبر ہو گئی یعنی کسی خاص چیز یعنی یہ جو مبتدہ ہوتی ہے وہ خاص بنانے کے لیے معرفہ معرفہ جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کو خاص بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی اس کی دیفینیشن بتائی تھی ایک بار میں اور بتا دیتی ہوں مبتدہ ہوتا ہے یعنی ایک مبتدہ ہوتی ہے اور ایک خبر ہوتی ہے مبتدہ معرفہ ہوتا ہے جب ہمیں معرفہ معرفہ کس کو کہتے ہیں معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص چیز پر بولا جائے ٹھیک ہے یعنی معرفہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کسی خاص چیز پر بولا جاتا ہے اب نارمل کسی بھی مسلمان کی اگر یہ نکیرہ ہوتا تو کسی بھی مسلمان کی بات تھی لیکن اگر ہمیں کسی خاص اس کو خاص بنانا ہوں کسی خاص شخص کے بارے میں بات کرنی ہوں تو علیف لام لگا دیا جاتا ہے اور پیش لگا دیتا ہے آخر میں تنمیل ہٹ جاتی ہے بس سنگل آتا ہے اب اسی طرح دیکھیں اگر ہمیں ڈول کرنا ہوں یعنی دو مسلمان سچے ہیں تو ان کو ہمیں معرفہ باللام ان کا بنانا ہوں تو کیسے کریں گے شروع میں ہم علیف لام لگا دیں گے یہ لگا دیا شروع میں علیف لام تو المسلمانی ڈول کا کیا ہوتا ہے المسلمانی ابھی حالت رفائیم پڑھ رہے ہیں تو المسلمانی دو ہو گئے یہ اور صادقانی ٹھیک ہے تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں المسلمانی یعنی دو مسلمان سچے ہیں تو صادقانی اسی طرح اگر ہمیں اس کی جمع بنانی ہو تو بہت سارے مسلمان وہ سب سچے ہیں تو المسلمونہ علیف لام لگ گیا المسلمونہ صادقانی مسلمان سچے ہیں صادقانی جمع آ جائے گی یہ دوال آئے گا دو کے ساتھ اور جمع آئے گی سب کے ساتھ یہ کہ اگر اسی طرح فیمیل کا ہو یعنی موننس کا ہو یہ ہمارا مذکر کا تھا میل کا تھا اگر اسی طرح فیمیل ہو تو جیسے ایک مسلمان سچی ہے تو کیا ہو بہا ہے اس کا علیف لام لگا دیں گے المسلمتو سنگل پیش آ جائے گا اور شروع میں علیف لام آ جائے گا تو المسلمتو صادقانی کیونکہ تاج ہوتی ہے گولتا اس میں گولتا لگتی ہے جب ہمیں فیمیل کا سگا بنانا ہو تو گولتا اس کی پہچان ہوتی ہے تو کیا ہو گئے یہ صادقانی ٹھیک ہے اور اسی طرح دیکھیں المسلمتانی دو مسلمان سچی ہیں فیمیل کے لیے تو شروع میں اللہ لگا دیں گے المسلمتانی صادقانی صادقانی سچی ہیں صادقانی اس طرح چلے گا اسی طرح المسلمات صادقان جمع یہ ہوگی صادقان المسلمات صادقان یہ اس کی جمع ہوگی اب یہ اس میں دیکھیں ایک exemplo مورف باللام کہ لڑکا نیک ہے اوپر یہ اسپیشل کسی کی بات ہو رہی ہے خاص لڑکے کی تو لڑکا نیک ہے مورف بل لام ہمیں بنانا ہے تو لڑکے کے لیے کیا آتا ہے ولد آتا ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا ولد ولدن نہیں لکھیں گے کیونکہ ہمیں بل لام بنانا ہے تو علیف لام لگا دیں گے شروع میں ہم نے علیف لام لگا دیا اور آخر میں ایک پیش آ گیا تو الولدو صالحن اسی طرح اگر دو لڑکے کی بات ہوگی تو اور آگے بتاؤں گی انشاءاللہ یہ دیکھیں لڑکی نیک ہے تو یہ فمیل ہے اور یہ فیمیل ہے تو اس میں دیکھیں لڑکی نیک ہے تو البنتو البنتو صالحتن صالحتن تو علیف لام لگ گیا بس اور آخر میں ایک پیش اور اس طرح اس میں یہ مقتدہ ہو گئی ہماری اور یہ ہماری خبر ہو گئی یہ مقتدہ ہو گئی اور یہ ہماری خبر ہو گئی اسی طرح آپ کا یہ ہموق ہوگا آپ کو یہ کرنا ہے اس میں سنگولری ہے ابھی کہ آدمی سچا ہے تو اس کا آپ کیسے بنائیں گے آدمی سچا ہے آدمی کے لئے رجل آتا ہے تو آدمی کے لئے رجل آئے گا تو آپ کیا کریں گے تعلیق الرجل آخر ق Pulli الرجل Ooh مس pic علیف لام اگر ہم اگر لگا دیں گے ایک بات اور یاد رکھیں گے کو نوٹ کریں گے جب ہم اس میں���وہ جگا لگنے کے بعد یہالم لگا دیں گے اور کیوں پڑا جائے گا الرجل لگا پھر آپ کو اس میں قمڑی سخت پر لوگ کہے پیچھے لیٹر PI پہنی قمڑی سچا ہے تھے اور علیفRAM کس میں پڑھا جاتا ہے علیفRAM قمری لیٹر میں پڑھا جاتا ہے جیسے ہا ہے ہا قمری میں آتا ہے تو علیفRAM اس میں جیسے القمر ہو گیا اور شمسی میں اس شمس ہو گیا علیفRAM لکھا جاتا ہے لیکن نense نہیں ہوتا جو فرسٹ لیٹر ہے اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے جیسے آدمی سچا ہے Ra ہے اب یہ شمسي لیٹر ہو گیا تو اس میں Ar副 تو آدمی سچا ہے ار رجولو یعنی آدمی کے لیے رجول آئے گا اور سچا ہے سچے کے لیے صادقن آئے گا تو ار رجولو صادقن مقتدار خبر ہو گئی اب عورت ہے عورت کے لیے آپ عمرات لکھیں گے عورت کے لیے عمرات یہ آپ کو کرنے ہیں ہومگک میں تو آپ کو خود بنانے اس میں کہ آپ کس طرح بنائیں گے مور رب اللہم بنانے آپ کو اور تالیب العلم مہنتی ہے مہنتی کا آپ کو پہلے بتا دیا گیا تھا اور تالیب العلم کا تالیب ہی ہوگا اور تالیبہ ذہین ہے تالیبہ تو ذہین کے لیے ذہین کے لیے زکیتن آئے گا زکیتن زال سے ذہین کے لیے ٹھیک ہے زکیتن اسی طرح دروازہ ہے دروازے کو باپ کہتے ہیں اور کھولاوہ ہے مفتوہن کھولےوے کو مفتوہن کہتے ہیں مفتوہن ٹھیک ہے اسی طرح کھڑکی بند ہے تو کھڑکی کے لیے نافی زتو آئے گا نافی زتو فیمیل میں آتی ہے نافی زتو نافی زتو لگا دیں گے آکر میں اور اسی طرح آپ کا پانی تھنڈا ہے پانی کو ماں کہتے ہیں اور تھنڈے کو بارد چائے گرم ہے تو چائے کے لیے آپ کا چائے کو کہیں گے شای شاو شا کہتے ہیں شای اور گرم کے لیے ہار آتا ہے دودھ مفید ہے یعنی فائدے مند ہے تو دودھ کو دودھ کو کہیں گے حلیب حلیب کہتے ہیں دودھ کو اور مفید فائدے مند کو مفید ٹھیک ہے اسی طرح علم نفع دینے والا ہے تو یہ بھی علم کا آپ کو پتہئیے کیا کہیں گے علم کو علم نفع دینے والا ہے علم اور نفع دینے والا نافع تو آپ کو اس کو محورب اللام کا بنانا ہے اب جیسے دیکھئے کہ ایک ہی آتا ہے یہ سنگولر ہے یہ ڈوال ہے اور یہ پلورل ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا اب یہ ہے تالب جو ہے یعنی تالب العلم بیٹھا ہوا ہے تو اس میں خاص کی بات ہو رہی ہے محورب اللام ہے تو یہ مقتدہ ہو گئی اور یہ آپ کی خبر ہو گئی اسی طرح دو کے لئے کیا ہے گا تالبانی جالیسانی دو تالب بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح بہت ساروں کے لئے تالب تالب بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی آپ کریں گے اس میں آپ کو ٹرانسلیشن نہیں کرنی صرف آپ کو یہ جو پیٹن دیا ہوا ہے اوپر اسی پیٹن پر بس آپ کو یہ کرنا ہے اتالب اتالب جالیسون اتالبانی جالیسانی اتالاب جالیسون اسی طرح المومنون ہیں یہ المومنون صادقون ہیں تو اب یہاں پر آپ کیا لکھیں گے المومنانی صادقون اس طرح کر کے آپ کو یہ سارے آپ کو یہ کرنے یہ آپ کے اس میں ڈال دیا جائے گا اب یہ دیکھیں یہ ہے نیا ٹوپک اس میں یہ ضمیر ٹھیک اب دیکھیں ہم نے بہت دی ہم کافی ٹائم سی یہی پڑھ رہے ہیں جیسے زید ٹالیب علم ہے اور مسلمان سچا ہے اب ہمیں ضمیر کے ساتھ پڑھنا ہے ضمائر کے ساتھ جو ضمائر میں نے آپ کو بیسی گرائمر میں قرار رکھ جیسے ہوا ہما ہوں یہ ضمیر ہے ہوا وہ ہما وہ دونوں ہوں وہ سب ہیا وہ یعنی فیمیل کے لیے آتا ہے مونس کے لیے یہ مبنی ہوتے ہیں یہ ہر تینوں حالتوں میں سیم ہی رہتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں انہیں بدلتے نہیں اب جیسے ہم پڑھتے نا جیسے زید طالب علم ہے تو زید کیا ہوا یہاں پر مبتدہ اور طالب علم کیا ہوا خبر تو یہ مبتدہ خبر ہوا تو اس میں آپ کیا کریں گے زید یعنی مبتدہ کیا ہوا زید اور طالب خبر ہوئی تو مبتدہ خبر ٹھیک تو اب ہم اشاروں میں بھی کرتے ہیں یعنی اشارے بھی کرتے ہیں کہ وہ طالب علم ہے یہ ہوتا ہے نا جب اشارے جب ہم کریں گے عربی زبان میں اشارے بھی آتے ہیں کہ جیسے زمائیر کے طور پر جس کو پرناؤنس کہتے ہیں کہ بار بار اس کا نام نہیں لیا جیسے ایک بار زید جو ہے وہ بڑا اچھا لڑکا ہے وہ وہ رہتا ہے اس طرح کر ہم اشاروں میں کرتے ہیں تو وہ اشارے کیسے لگائے جاتے ہیں وہ آپ دیکھیں یہاں پر جیسے زید تالیب العلم ہیں تو زید تالیب مبتدہ خبر وہ تالیب العلم ہیں اب یہاں پر دیکھیں وہ کے لئے کیا آئے گا وہ کے لئے ٹیبل میں ڈونڈ دیئے ہوا آئے گا ہوا تو ہم ہوا لگا دیں گے ہوا تالیب تو ہوا مبتدہ ہوئی اور تالیب خبر ہوا بلکل سیم جو آپ پیچھے کر رہے ہیں بس آپ کو یہاں پر وہ کی جگہ اشارے لگانے باقی سیم ایسی چلے گا ہما یعنی وہ دونوں تالیبانی تالیب العلم ہیں اسی طرح وہ سب تالیب العلم ہیں تو ہم ہم آگیا ہم تو کیا کریں گے ہم طلاب جما جو سب تالیب العلم ہیں اسی طرح اگر ہمیں فیمیل کا ایگزیمپل لینا ہو یعنی وہ لڑکی تالیب العلم ہے تو وہ لڑکی اس کے لئے کیا ہے ہیا ہیا تالیب تن گولتا لگ جاتی ہے فیمیل کے لئے ہیا تالیب تن اسی طرح وہ دو لڑکیاں تالیب العلم بس آپ کو یہاں پر زمیر دیکھ نی ہے زمیر دیکھ کے سیم میتھر جو آپ شروع سے کرتے آرہے وہ ہی اپلائی ہوگا مقتدہ خبر ورہا جی اب یہ دیکھئے یہ ہے نیکس زمیر ہماری انتا یعنی تو یو کے لئے انتا انتما انتن ٹھیک ہے کیونکہ یہ اپنے سب نے بیسک grammar میں پڑھ رکھ ہے اس لئے آپ کو مشکل نہیں لگے گا یہ انتا انتما انتوم انتا تو ایک ایک کے لئے آتا ہے یو کے لئے اور انتما تم دونوں کے لئے آتا ہے تم دو اور انتوم تم سب کے لئے آتا ہے اسی طرح انتی موننس کے لئے آئے گا فیمیل کے لئے آئے گا انتی تو ایک انتما تم دو اور انتن نا تم سب فیمیل کے لئے اور متقلل دیکھئے انا یعنی انا مطلب میں اور نہانو ہم سب میں اور ہم سب چھیک یہ جو آپ نے کر رکھا ہے اب اس میں جیسے تم نیک ہو تو اس کے لئے کیا ہوگا تم نیک ہو میل کا ہے یہ تم نیک ہو تو تو کیلئے کیا آئے گا انتا تو انتا سوال ہن انتا مقتدہ ہوگئی اور سوال ہن خبر تم مقتدہ اور نیک ہو خبر اب اسی طرح تم دونوں نیک ہو تو ان انتما تم دونوں نیک ہو انتما سوال ہانی ٹھیک تو اور تم سب نیک ہو تو اس کے لئے کیا آئے گا تم سب کے لئے کیا آئے گا انتم انتم سوال ہون تم سب نیک ہو ٹھیک اسی طرح مون نس دیکھ تو ایک لیڈی عورت نیک ہے تو یوں کے لئے فی میل میں انتی انتی سوال ہتن انتی مقتد سوال ہتن خبر انتما تم دو نیک ہو تم انتما سوال ہتانی اسی طرح تم سب نیک ہو تم سب عورت نیک ہو تو انتن سوال ہتن تم سب نیک ہو تو انتن نا سوالی حتن ٹھیک ہے دیکھیں کچھ اشارے یہ والے ہوتے ہیں اسمائی اشارہ جیسے وہ ہم نے پڑھا وہ لڑکی تو تم ایک لڑکی میں یا ہم اسی طرح یہ اور وہ بھی ہوتا ہے اس کا بھی اشارہ ہوتا ہے دور کا اشارہ بلکل سیم پروسس یہی ہے کہ اس میں بھی کیا ہے اس کے لئے کیا آتا ہے مزقر کے لئے مل کے لئے اور دو کے لئے کیا آتا ہے اور جمع کے لئے کیا آتا ہے سب کے لئے کیا آتا ہے اسی طرح فیمیل کے لئے کیا آئے گا ہازی قریب کا اشارہ یعنی یہ اور ہا تانی یہ دونوں فی میل کے لیے اور ہا اولائی یہ سب ہازہ میل کے لیے ہازہ یہ اور ہازانی یہ دونوں اور ہا اولائی یہ سب اسی طرح ہازی ہی یہ یہ ایک فی میل اور ہا تانی یہ دو فی میل اور ہا اولائی یہ سب فی میل قریب کا اشارہ اس کو کہیں گے قریب کا اشارہ یہ اب جیسے سیم بلکل یہ لڑکا ہے تو یہ مقتدہ ہو گئی اور لڑکا لڑکا ہے خبر سیم پروسس جو چلتا رہا ہے وہی چلے گا اب ٹیبل میں سے دیکھنا ہے کہ یہ کے لیے کیا ہے گا یہ کے لیے حازہ اور یہ لڑکا ہے ولدن حازہ ولدن اور یہ دونوں تعلیب العلم ہیں یعنی یہ دونوں کیا ہو گیا مقتدہ اور تعلیب العلم یہ کیا ہو گئی خبر تو یہ دونوں کے لیے کیا آئے گا ہازانی یہ لیں گے ہازانی تو ہازانی طالبانی اور یہ سب مسلمان ہیں تو اس کے لیے کیا ہو گا یہ سب مقتدہ اور مسلمان ہیں خبر تو یہ سب کے لیے اشارہ کیا آئے گا ہاولائی مسلمونہ ہاولائی مسلمونہ اب جیسے یہ لڑکی ہے تو یہ کے لیے اب فیمیل کے لیے کیا آئے گا اشارہ پیچھے آپ وہ ڈھونڈیں گے ہازی ہی آئے گا مقتدہ یہ مقتدہ اور لڑکی ہے یہ کیا ہو گئی آپ کی خبر ہو گئی تو یہ ہازی ہی اور لڑکی ہے بنتن ہازی ہی بنتن مقتدہ خبر اسی طرح یہ دونوں لڑکیاں ہیں تو یہ دونوں اس کے لیے یہ کیا ہے ہاتھ تانی یہ دونوں کے لیے اشارہ میں کیا پڑا ہے آپ نے ہاتھ تانی فیمیل کے لیے یہ مقتدہ ہو گئی یہ دونوں اور لڑکیاں ہیں یہ خبر ہو گئی تو اس کے لیے آپ نے کیا پڑا ہاتھ تانی اشارہ اور بنتانی لڑکیاں ہیں سیم پروسس جو شروع سے ابھی چلتا رہا ہے اسی طرح یہ سب مقتدہ ہو گیا اور لڑکیاں ہیں یہ خبر ہو گئی تو یہ سب ہا اولائی اور بناتن لڑکیاں ہیں مقتدہ اور خبر کیا کہ اب اس والے پر ذرا دھیان دیجئے گا یہ تھوڑا یہ تھوڑا لگے غیر آقل غیر آقل کسے کہتے ہیں پہلے آپ یہ سمجھیں کہ غیر آقل اور آقل کیا ہوتا ہے غیر آقل کہتے ہیں جس میں عقل نہیں ہوتی غیر آقل کس کو کہیں گے دیکھیں غیر مطلب نہیں علاوہ اور آقل مطلب عقل والا عقل والا نہیں ہے تو اور عقل کہتے ہیں عقل والے کو نیچے اس میں لکھا وہ بھی ہے تو ساتھ ساتھ میں نوٹ کرتے ہوئے چل سکتے ہیں آپ یہ اب دیکھیں آقل میں کون کونسے چیزیں آتی ہیں صرف تین چیزیں آتی ہیں آقل میں انسان جن اور فرشتے انسان جن اور فرشتے یہ آقل میں آتے ہیں یہ جن ہے یہ جو ہیں آقل میں آتے ہیں اور غیر آقل میں آتے ہیں سب چیزیں یہاں تک یہ جانور بھی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں جو non-living thing ہوتی ہیں وہ سب اور اس کے علاوہ انسان اس کے علاوہ جانور یعنی ساری چیزیں غیر آقل میں اور اس کے علاوہ جانور بھی غیر آقل میں آتے ہیں کیونکہ انہیں عقل نہیں ہوتی ہے اب یہ دیکھیں اس میں بھی یہی چلے گا بس اس میں تھوڑا سا difference آتا ہے اب جیسے یہ قلم ہے قلم جو ہے وہ غیر آقل ہے یعنی اس کے اندر عقل نہیں ہوتی تو سیم پروسس یہ قلم ہے قلم جو ہے وہ میل میں آتی ہے قلم کس میں آتا ہے میل میں تو یہ مطلب حازہ عربی میں انگلیش کی بات نہیں کر رہی ہوں ہمیں عربی کر رہے ہیں تو عربی میں ہمیں یہ دیکھیں گے کہ عربی میں کونسی چیز فی میل ہے اور کونسی چیز میل میں آتی ہے تو یہ قلم ہے یہ کے لئے کیا آئے گا حازہ اور قلم ہے حازہ قلم تو یہ کیا ہو گیا آپ کا مقتدہ اور قلمن یہ کیا ہو گئی آپ کی خبر اسی طرح یہ دو قلم ہیں تو حازانی وہی ٹیبل میں سے دیکھیں گے آپ حازانی قلمانی حازانی یہ دو اور قلمانی اسی طرح یہ سب قلم ہیں اب دیکھیں یہ سب کے لئے ہا اولائی آتا ہے ہا اولائی آتا ہے نا یہ سب کے لئے لیکن یہاں پر ہم ہا اولائی نہیں کریں گے یہاں پر کیا کریں گے ہا ذیہی کریں گے یہ رول ہے عربی زبان کا کہ غیر آقل کی جمع جب خبر ہو تو اشارہ واحد مونس استعمال ہوتا ہے مونس ہا ذیہی اور واحد والا یعنی یہ عربی زبان کا یہ رول ہے جب جمع ہوں غیر آقل کی جمع ہوں جمع اقلام اقلام یعنی بہت ساری قلم قلمیں بہت ساری قلمیں قلم اقلام ہوتا ہے ہے نا اور جب یہ غیر آقل ہیں اور یہ جمع ہوں تو اس کے لئے اشارہ کون سا استعمال کریں گے سنگولر اور وہ بھی فیمیل کا حازی اقلام ٹھیک ہے تو اس میں اشارے میں وہی یعنی غیر آقل میں کہہ گا یہ قلم ہے تو حازہ قلمن یہ دونوں قلم ہیں حازانی قلمانی یہ سب قلم ہے حازی ہی اقلامن اب اس میں جو ہے ہا اولائی نہیں آئے گا یہاں پر حازی ہی اقلامن آئے گا کیونکہ اس کا رول بھی یہ نیچے لکھتا ہے غیر آقل کی جمع جب خبر ہو تو اشارہ واحد مونس استعمال ہوتا ہے اب دیکھیں دور کا اشارہ اس کو ہم دور کا اشارہ زالی کا یعنی وہ ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا نا اب وہ دور کا اشارہ کے لئے وہ زانی کا وہ دونوں اولائی کا وہ سب فیمیل میں کیا آئے گا تل کا وہ ایک عورت یا وہ ایک فیمیل تل کا اور دو کے لئے کیا آئے گا تانی کا اور جمع کے لئے آئے گا اولائی کا مزکر میں دور کا اشارہ ان کو دور کا اشارہ کہیں گے دور کا اشارہ زالی کا وہ مزکر یعنی میل زانی کا وہ دونوں اولائی کا وہ سب تل کا وہ فیمیل کے لئے تانی کا وہ دونوں فیمیل کے لئے اولائی کا وہ سب اب اس کا اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں جیسے وہ گاڑی ہے یعنی دور کا اشارہ وہ گاڑی ہے اب وہ کے لئے ہم کیا لکھیں گے گاڑی ہے جو ہے سیارہ کہتے ہیں یہ فیمیل ہوتا ہے کیونکہ فیمیل آتی ہے گاڑی عربی زبان تو وہ گاڑی ہے تو اس کے لئے کیا ہے گا تل کا یہ دیکھیں موننس تل کا سیارتن سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں کار کو تل کا سیارتن یہ مقتدہ ہو گئی اور یہ خبر ہو گئی آپ کی وہ دو گاڑیاں ہیں اس کے لئے کیا کریں گے وہ دو یہ مقتدہ اور گاڑیاں ہیں آپ کی خبر تو وہ دو کیلئے کیا کریں گے آپ تانی کا تانی کا اور سیارتانی وہ دونوں وہ دو گاڑیاں ہیں تانی کا مقتدہ سیارتانی خبر وہ سب گاڑیاں ہیں وہ سب مقتدہ اور گاڑیاں ہیں خبر تو وہ سب کے لئے کیا آئے گا اب یہاں پر آپ اولائی کا لکھیں گے نو کیوں کیونکہ سیارت گاڑی گاڑی کیا ہے آپ کی گاڑی آپ کی غیر آقل ہے گاڑی میں عقل نہیں ہوتی کیونکہ غیر آقل ہے وہ بغیر عقل والی تو آپ اس میں کیا کریں گے جب غیر آقل کی جمع ہو تو ہم اشارہ کون سا لے کرائیں گے سنگلر موننس کا سنگلر چاہے یہاں پر میل ہو یا فی میل کیونکہ یہ یاد رکھنا یہاں پر چاہے غیر آقل میل ہو یا فی میل ہو کچھ بھی ہو آپ کو اشارہ موننس کا لانا ہے اور فی میل لانا ہے اور سنگلر لانا ہے واحد لانا ہے تو تل تل سیارتن سیارتن مبتدہ اور یہ آپ کی ہوگئی خبر اب جیسے وہ مسجد ہے مسجد ہے یہ میل والا ہوگیا ایکزیمپل اب اس میں دیکھئے مسجد بھی یہ بھی آپ کی غیر آقل ہے مسجد میں بھی عقل نہیں ہوتی یہ بھی غیر آقل ہے تو وہ مسجد ہے لیکن یہ مذکر ہے تو زالکا لیں گے یہاں سے دیکھیں گے وہ کے لئے کیا آئے گا زالکا زالکا مسجد وہ دو مسجد ہیں وہ دو مقتدہ اور مسجد خبر تو یہاں پر دو کے لئے کیا آئے گا زانکا اور مسجد آنی دول کے لئے وہ سب مسجد ہیں وہ سب مقتدہ اور مسجد ہیں تو یہاں پر کیا لیں گے یہاں پر یہ نہیں لیں گے یہاں پر الائکہ نہیں لیں گے آپ یہاں پر لیں تل کیوں لیں گے کیونکہ غیر عقل ہے اور غیر عقل کی جمع جب آ جائے تو اس میں اشارہ مونس واحد یعنی فیمیل اور سنگیولر کا استعمال ہوگا تل کا مساجدن دیکھیں یہ آپ کا عقل کا example جو بیچ جو ہم نے کرے تھے وہ غیر عقل کے example تے اب جیسے وہ سب لڑکیاں ہیں تو اس میں کیا ہے گا اگز 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 سب کے لئے آپ کیا لگائیں گے دیکھیں یہاں پر لڑکیوں کے لئے اولائی کا تو اولائی کا بنا تن ٹھیک اور وہ سب لڑکے ہیں اس میں بھی کہے گا اولائی کا اشاروں میں دیکھیں اس میں بھی کہے گا اولائی کا اور رجال یہ آقل کا example ہو گیا اولائی کا جب آئے جب کوئی آقل چیز آئے گی یعنی انسان ہو گا یا جن ہو تین کے علاوہ اس میں آپ اولائی کا یا ہا اولائی یہ نہیں کریں گے اس میں آپ جب جمائیں گی اس کے لئے آپ مونس singular کا استعمال کریں گے فیمیل singular یعنی واحد کا اشارہ یا زمائر آپ استعمال کریں چھیک یہ دیکھئے یہ والا ہے جیسے یہ تالیب علم ہے تو یہ تالیب علم ہے تو یہ کے لئے آپ کیا لگائیں گے حازہ اور تالیب علم ہے حازہ تالیب تو اس میں یہ سب اشارے دے رکھے ہیں یہ وہ ٹھیک تو آپ اشاروں میں پہلے آپ ایک proper ٹیبل بنائی گا اور اس ٹیبل سے بہت ایزی ہے اب اس طرح دیکھیں یہ بھی آپ کو کرنا ہے مثال کے اکورڈنگ جیسے یہ دیا ہو ہے حازہ مسلم وہ مسلمان حازہ مسلم یہ مسلم ہے حازہ قریب کا اشارہ ہوتا ہے یہ مسلم ہیں حازانی مسلمانی خاولائی مسلم بلکل اسی کے پیٹرن پر آپ یہ کریے جیسے حازہ کتاب حازانی کتاب آنی حازی کتوب یہ جمع مکسر ہے کتاب